السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی ہماری آج کی صحابیہ ہیں سیدہ کبشہ بنت رافع رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام کبشہ ہے والد کا نام رافع بن معاویہ اور ان کے بیٹے سعید بن معاز ہیں رضی اللہ عنہ سعید بن معاز کے بارے میں آپ کو جانتے ہیں کون تھے ان کی شہادت پر عرش لرز اٹھا تھا اور بنو قریضہ کے قتل کا فیصلہ کیا تھا بلکل صحیح ہے اور تو اس کے علاوہ کسی کو نہیں پتا سعید بن معاز کون تھے شاوش ٹھیک تو ان کے بیٹے سعید بن معاز ہیں جو قبیلہ آس کے سردار تھے کبشہ کی شادی معاز بن نعمان کے ساتھ ہوئی شادی کے بعد ان کے ہاں سعید، عمر، عیاس، اقرب اور ام حرام پیدا ہوئے پانچ بچے تھے ان کے سعیدہ کبشہ اور ان کی دو بہنوں فارعہ اور سعادہ نے اسلام قبول کیا فارعہ اصد بن زرارہ کی والدہ تھی یہ نقیب تھے سعیدنا سعید بن معاز ان کی خالہ کے بیٹے تھے ان لوگوں کے دلوں تک اسلام کی ہوا کے جھونکے کس طرح پہنچے اور یہ سب کس طرح اسلام قبول کرنے کے فضل اور شرف سے سعادت مند ہوئے کیسے ان کے بھاگ جاگ اٹھے اور ان کے آنگن میں سعادت کی بہاریں پھول برسانے لگی ہوا یہ کہ مدینہ منورہ کے باشندوں کا ایک وفد کسی کام کے لیے مکہ معظمہ روانہ ہوا وفد کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی جب آپ نے اسلام کے بارے میں بتایا اور ان کے سامنے چند قرآنی آیات تلاوت کی تو وہ سب مسلمان ہو گئے ایسا در میں کچھ زمینیں بہت ہی زرخیز ہوتی ہیں بس تھوڑا سا چینٹا پڑھنے کی دیر ہوتی تو وہ بہترین پیدا بار اگا دیتی ہیں آج بھی دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو صرف ایک بار قرآن سننے کی ضرورت ہے اور وہ سنانے والوں سے بہتر طور پر اللہ سبحانہ وتعالی کے قریب ہو جائے لیکن یہ ہمارے پارٹ پر ہے کہ ہم ان تک پہنچے ہی نہیں یا انہیں یہ مزہ چکنے کا موقع ملا ہی نہیں جب انہوں نے واپس اپنے شہر آنے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ان کے ساتھ اپنے ایک صحابی کو بھیج دیں جو انہیں دین کی تعلیم دے اسلامی احکامات سے روشناس کرائے اور قرآن پڑھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی نشر و اشاعت اور اسلام کے جھنڈے کے سر بلند رکھنے کے لیے پرجوش اور جرت من و جوان صحابی کا انتخاب کیا اور یہ اسلام کے پہلے سفیر دین کے عالم سیدنا مصحب بن عمیر تھے انہوں نے اپنی مالدار والدہ کو چھوڑ دیا تھا اور فقیری کو ترجیح دی تھی اور اللہ اور رسول کی محبت میں سرشار ہو کر فانی دنیا کی نعمتوں سے مو موڑ لیا تھا تاکہ آخرت کی باقی رہنے والی نعمتوں کو حاصل کیا جا سکے وہ کیوں دنیا چھوڑ کر آخرت کی نعمتیں حاصل کرنے کا شوق وہ کیوں لگ گیا بہت سے لوگ جب دنیا ان کو ملتی ہے تو آخرت چھوڑنا ان کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوتی دنیا عارضی ہے چھوٹی ہے ہم سب کو یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی یقین کی کمی یا دنیا کے اٹریکشن اس طرح ہمیں بے وقوب بنائے ہوئے ہیں کہ ہم اس سے آگے سوچ ہی نہیں سکتے مادان من خالد نے کہا تھا کہ ہر انسان کو اللہ نے چار آنکھیں دی ہیں دو اس کے چہرے پر ہیں اور دو اس کے دل میں ہیں چہرے کی آنکھیں یہ جو ہم سب کے موہ پہ لگی ہوئی ہیں یہ ظاہری دنیا کی چیزوں کو دیکھتی ہیں مادی چیزوں کو دیکھتی ہیں مختلف رنگ، درخ، پہاڑ، آسمان، زمین یعنی دنیا کے اٹریکشنز کو دیکھتی ہیں اور جو دل کی آنکھیں ہیں وہ مادی چیزیں نہیں اس سے آگے آخرت کی نعمتوں کو دیکھتی ہیں تو جس کی دل کی آنکھیں کھل جائیں اور اسے آخرت کی نعمتیں نظر آنے لگیں وہی دراصل کامیاب ہیں وہی علول افسار ہیں تو ایسے لوگوں کو آخرت اس طرح نظر آتی ہے کہ وہ ان کے لئے دنیا سے بھی زیادہ اہم ہو جاتی ہے اور وہ ہے بھی اہم جیسے وہ صحابی تھے نا وہ کہنے لگے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی تو وہ کہاں سے آ رہی تھی وہ کس چیز کو آ رہی تھی اس میں ہمارے مادی ناک کو تو نہیں آتی جنت کی خوشبو لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بصیرت دے دی تھی ان کے سچے ایمان کی وجہ سے کہ انہیں واقعی آخرت نظر آتی تھی اس کی نعمتیں نظر آتی تھی وہ سب کو امیجن کر سکتے تھے ہماری چہرے کی آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں سب کچھ لیکن دل کی آنکھیں ابھی بند ہیں تو خوشقسمت ہے وہ جس کی دل کی آنکھیں کھل جائیں اور وہ ظاہر سے آگے دیکھنے کے قابل ہو جائیں پھر ہی انسان صحیح موازنہ کر سکتا ہے کہ زیادہ فائدے کی چیز کون سی ہے کس کو کس کی خاطر قربان کرنا چاہیے کس کو کس کی خاطر چھوڑنا چاہیے سیدنا مصب بن عمیر مدینہ پہنچ کر اسد بن زرارہ کے مہمان بنے یہ اہل ایمان کے وفد کا ایک نمائندہ تھا لوگوں نے اسد بن زرارہ کے گھر آنا شروع کر دیا تاکہ سیدنا مصب بن عمیر سے وہ علم حاصل کریں جو انہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا تھا اس طرح دین پھیلا ہے کہ لوگوں نے اپنے گھر چھوڑے قربانیاں کی ایک دن اسد بن زرارہ اور مصب بن عمیر باغ میں گئے اور درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے کون کون؟ ایک انساری اور ایک مہاجر دونوں باغ میں گئے آپ لوگ بھی باغ میں جاتے ہیں پکنک کرتے ہیں آپ کے جانے کا کیا مقصد ہوتا ہے اور یہ کس مقصد سے جا رہے ہیں فرق دیکھ لیجئے کچھ اور لوگ بھی وہاں پہنچ گئے جن کے ساتھ یہ دونوں باتیں کرنے لگے اور دھیرے دھیرے کچھ اور لوگ بھی آ کر بیٹھ گئے ایسے یہ مجلسیں جمع کرتی جب سعید بن ماز اور اسید بن حضیر نے یہ منظر دیکھا تو سعید بن ماز نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اے اسید کیا تم نے ان دو اشخاص کو دیکھا ہے یہ دونوں ہمارے علاقے میں آئیں تاکہ ہماری اولاد کو خراب کریں اس سے تو ہماری تباہی ہو جائے گی اور شر پھیل جائے گا بغیر جانے کسی کے بارے میں ایسی ہی رائے قائم کی جاتی ہے جب تک اس کو سنا نہ ہو دیکھا نہ ہو معاملہ نہ کیا ہو میری رائے ہے کہ آپ ان کے پاس جائیں اور انہیں یہاں سے بھگا دیں اسید نے اپنا نیزہ پکڑا اور بڑے غصے سے مصب بن عمیر کی مجلس کی طرف چل پڑے وہاں جا کر کھڑے ہوئے لیکن سیدنا مصب بن عمیر ایک سلجے و محذب دانشور انسان تھے اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام انسان کو واقعی محذب سیولائزڈ کلچرڈ بنا دیتا ہے بد اخلاقی اور اسلام کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں جھگڑالوپن منافقت کی علامت ہوتی الادلخسام تم آپ دیکھئے کہ اس آیت جہاں وہ سخت سخت باتیں کر رہے ہیں لیکن مصب بن عمیر روشن خیال بیدار مغز انہوں نے بڑے یہ نرم لائجے میں کہا آپ تشریف رکھیں میری بات سنیں اپنے آپ کو وہاں رکھ کر دیکھیں کہ کوئی آپ کے اوپر سخت قسم کی باتیں کر رہا ہو تو آپ کا ریاکشن کیا ہوگا اس وقت آپ اپنے آپ کو کیسے کنٹرول کریں گے اور اچھے لائجے میں کیسے جواب دیں گے کہا اگر آپ میری بات سنیں اگر آپ کو اچھی لگے تو قبول کر لیں اور اگر آپ کو میری باتیں بری لگیں تو ہم بات کرنا چھوڑ دیں گے ہم اور بات نہیں کریں گے اور یہاں سے چلے جائیں گے لیکن سن تو لیں نا اسید نے کہا ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں آپ نے دل لگتی بات کی ہے ٹھیک ہے آپ اپنی بات جاری رکھیں میں سنتا ہوں اس نے اپنا نیزہ زمین میں گاڑ دیا اور بیٹھ گیا جب سیدنا مصب بن عمیر نے قرآن مجید کی چند آیات پڑھیں تو اسید کا چہرہ کھل اٹھا اور دل خوشی سے جھومنے لگا وہ کہنے لگے واہ واہ کتنا عمدہ کلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کس شخص کو چن کر بھیجا تھا اس کو قرآن آتا تھا اور قرآن ہی کے ذریعے انہوں نے مدینہ کی اکثریت کو مسلمان کر لیا تھا لیکن ہم بھی قرآن جانتے ہیں ہمارا قرآن کیا ہمارے عمل میں ہے کیا ہم اس کو پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں کیا ہم اس کو سنانے کے قابلہ اور پورے کانپیڈنس کے ساتھ کسی کو سنا سکتے ہیں اور اگر نہیں تو کیوں کیا وجہ ہے اللہ کا کلام اللہ کی بات اس کو کہتے ہوئے شرمائیں اس کو کرتے ہوئے شرمائیں کیا واقعی ہے یہ شرمانے کی چیز ہے یا فضول اللہ گفتگو بولتے ہوئے انسان کو شرمانی کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے اور پریشنوں سے کہ ہم کیا بول رہے ہیں تو اس کو بولتے ہوئے تو نہیں جھجکتے جو موہ میں آتا کہتے چلے جاتے جھوٹی سچی باتیں الٹے سیدھے لطیف ہے اور جوکس اور جو بھی دل میں ہو اور اس کے برعکس جب قرآن پڑھنے کی باری ہے تو ہماری آواز میں نکلتی ہمیں شرمانے لگتی اگر کیا میزان ہے ہمارے پاس فائدہ مند اور نقصان دے چیزوں کو تولنے کا کہ کس کا کتنا وزن ہے اب انہوں نے قرآن پڑھا تو انہیں بات سمجھ آگئی کہنا کہا باہوا کتنا امدہ کلام ہے کیا کہنے اس دل نشین کلام کے یہ کلام تو میرے دل میں اتر گیا واللہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا آپ سچے ہیں آپ کا دین سچا ہے مجھے بتائیں کہ اس دین کو کس طرح اپنایا جا سکتا ہے دارہ اسلام میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے مصب بن امیر نے کہا پہلے جاؤں غسل کرو پھر میرے پاس آؤ اسید اپنے گھر گیا اور اسی طرح کیا ہے جس طرح مصب بن امیر نے اسے کہا تھا تھوڑی در کے بعد وہ واپس مصب بن امیر کے پاس مہنچ گیا اور حالت یہ تھی کہ اس کے سر سے پانی کے کترے گر رہے تھے یعنی اتنی بیتابی تھی کہ جل مسلمان ہوا جائے مصب بن امیر نے انہیں کلمہ شہادت سکھلایا اور اسے پڑھنے کی تلقیم کی جب اس نے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اسلام کے برحک ہونے کا اقرار کر لیا تو اسے دو رکعت نماز پڑھنے کی ہدایت کی اس طرح عسید بن حضیر مسلمانوں میں شامل ہو گئے پھر عسید نے اپنا نیزہ پکڑا اور عسید بن معاذ کے پاس آیا وہ اپنی قوم کی ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے جب عسید اس کے قریب آیا تو عسید اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہو کہنے لگا میں قسم کھا کے کہتا ہوں تمہارا چہرہ وہ نہیں جو تم لے کر گئے تھے ذہرہ ایمان اور غیر ایمان میں فرق ہے وہ چہرے پر بھی وہ فرق واضح ہو جاتا ہے تیرہ چہرہ اس بات کی ہم ماضی کرتا ہے کہ تم بدل گئے ہو بتاؤ کیا کیا عسید نے اٹک اٹک کر بات کرتے ہوئے کہا میں نے ان دونوں کو یہاں سے چلے جانے کا حکم دیا تو انہوں نے انکار کیا اور نہ اس پر کوئی اتراز کیا وہ چلے جائیں گے یہاں وہ کیا کریں گے سعید بن معاذ نے کہا لگتا ہے کہ تم نے کچھ نہیں کیا یعنی تم انہیں سمجھا کے نہیں ہائے پھر اس نے خود نیزہ پکڑا اور سعیدنا مصب بن عمر کی مجلس کی طرف چل پڑا وہاں پہنچ کر اسی طرح پہلے تو کچھ خوب برا بھلا کہا سعیدنا مصب بن عمر مسکراتے ہوئے کہنے لگے جناب اتنا غصے میں کیوں ہیں ذرا تشریف رکھیں ہماری بات سنیں اچھی لگے تو تسلیم کر لیں اچھی نہ لگے تو ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم خاموش ہو جائیں گے اور یہاں سے چلے جائیں گے سعید بن عمر نے کہا ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں یہ انصاف کی بات ہے کہو میں سنتا ہوں پھر اس نے اپنا نیزہ زمین میں گاڑ دیا اور خود بیٹھ گیا مصب بن عمر نے قرآن مجید کی چند آیات کی تلاوت کی سعید بن عمر نے جب یہ آیات سنی تو اس کا چہرہ چمک اٹھا کہنے لگا واہ واہ یہ کس قدر عمدہ کلام اور کتنا خوبصورت ہے پھر کہنے لگا مجھے اس دین کو قبول کرنے کا طریقہ بتائیں تو انہوں نے وہی طریقہ بتایا جو اسعید بن حزیر کو بتایا تھا اور پھر وہاں سے انہوں نے اپنا نیزہ پکڑا اور اپنی قوم کی طرف آئے جب وہ اپنی قوم کی مجلس کی طرف پہنچے تہلے مجلس نے کہا ہم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ جس چہرے کے ساتھ تم یہاں سے گئے تھے اب تمہارا وہ چہرہ نہیں اس نے چپ ساتھ لی اس نے یہ نہ چاہا کہ اس صورتحال سے آگاہ کرے جو اس کے اور مصب بن عمر کے درمیان پیش آئی وہ چاہتے تھے کہ پہلے سعید بن معاذ سے سنیں کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا پھر سعید نے اپنی قوم کی طرف دیکھا اور ان لوگوں سے کہا اے بنو عبدالاشحل تم میرے بارے میں کیا جانتے ہو میں تمہارا کیا لگتا ہوں سب نے بیق زبان ہو کر کہا تم ہمارے سردار ہو اور تمہاری رائے فوقیت رکھتی ہے ہم سب آپ کو اپنے سے افضل سمجھتے ہیں سعید بن معاذ نے کہا اگر یہ بات ہے تو سنو کہ میں تم میں سے کسی مرد یا کسی عورت کے ساتھ بات نہیں کروں گا جب تک سب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لے آئیں جب تک تم ایمان قبول نہیں کر لیتے میں تم سے بات کرنا اپنے اوپر حرام قرار دیتا ہوں یہ سنتے ہی سب لوگ مسلمان ہو گئے ام سعید نے سب سے پہلے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا انہیں ان کی والدہ سب سے آگے بڑھ کر مسلمان ہوئی یہی جو حضرت قبشہ ہے اور انہوں نے اپنا فرض سمجھا کہ انسار کی خواتین میں دین کی نشت و اشاعت کے لئے اپنا حصہ ڈالیں اور انہوں نے ایسا ہی کیا تو اسلام کیسے پھیلتا ہے تین باتیں بتائیے حسن اخلاق سے قرآن سنانے سے اگر قرآن سنانے کی غرص صرف اللہ کی رضا ہو ورنہ قرآن سنانے والے تو بہت ہیں بہت قرآن کی مجلسیں بھی ہوتی کالجز میں مقابلے ہوتے ہیں کبھی سن ہے کوئی حسن قرآن کا مقابلہ اور حضرت مصب کی اپنی قربانیاں انہوں نے دین کو دنیا پر ترجیح دی تھی تو اس لئے ان کا قرآن سنانا جو تھا وہ دوسروں پر اثر کر رہا تھا اگر آپ کے اپنے دل میں دنیا کی محبت بیٹھی ہوئی اور آپ اپنی دنیا کو بچانے کے لئے فکر مند ہیں اور نہ اپنی آخرت اور نہ کسی اور کی آخرت کی فکر ہے تو پھر آپ جو باتیں کریں گے نہ مصنوعی ہوں گی اتھلی اتھلی ہوں گی اوپر اوپر سے ہوں گی ان کا اثر نہیں ہوگا کیونکہ آپ صرف ایک ڈیوٹی پوری کر رہے ہوگے اور کسی پر جبر نہیں زور زبردستی نہیں کیونکہ پورا یقین ہے نا کہ ہم سچائی پر ہیں ہم حق پر ہیں جب انسان کو یہ یقین ہوتا جو وہ کہہ رہا وہ سچ کہہ رہا ہے تو اس کو کسی کا ڈر بھی نہیں ہوتا پھر اور بایدھوئے یہ سب پھیلانا اسلام بغیرہ ضروری تھا کوئی کیا ضرورت تھی کوئی ضروری تھا تو کوئی بات نہیں اور بھی لوگوں تک نہیں پہنچا ہوا نہیں کچھ لوگوں کو تو یہ پسند ہوتا ہے کہ وہ خود ہی کھائیں خود ہی سب کچھ کریں خود ہی انجوائے کریں وہ تو خود ہی ہو جائے گا وہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں جی تو اسے کیا ملے گا عجر کیا کرنا لے کے کیا کرنا ہے سب کچھ ایسے ہی گزر جائے گی بس گزر رہی ہے آخرت کیا کرنی ہے جنت وہ تو ایسے ہی مل جانی ہے کچھ نہ کر کے بھی مل جانی ہے تو وہ کرنے کی کیا ضرورت ہے وہ بھی کوئی بہت امپورٹنڈ نہیں اگر ہمیں اتنی فکر ہوتی اللہ کی رضا کی تو پھر تو کچھ نظر آتا نا کہ ہم فکر مند ہیں میں تو فکر اپنی دنیا کی کہ ہمارے پاس موبائل کونسی قسم کا ہے اور ہمارے کپڑے کس قسم کے ہیں اور ہم اپنی دنیا کا میار اور کیسے اچھا کر سکتے ہیں ہم اتنی اس کی فکر ہیں ہم اس لئے رو رہے ہیں ہم وہ کام کیوں کریں کہ جس سے ہماری دنیا میں کبھی ہیں ہم وہ کیوں نہ چھوڑ کے کریں دین کا کام کہ جس سے ہماری دنیا بنے دنیا میں تو شاید ہمیشہ رہنا ہے حقیقت یہ ہے کہ ہم زبانی کلامی باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں آخرت کی فکر ہے اور دین سے بڑی محبت ہے ہمیں اور قرآن سے بڑی محبت ہے اگر ہوتی تو ہماری فکریں کچھ اور ہوتی غم کچھ اور ہوتے ہماری چوائسز کچھ اور ہوتی پریارٹیز کچھ اور ہوتی ہم سب کو اپنے اندر جھانکنے اور اپنے دل کی آنکھوں سے اپنے آمال کو دیکھنے کی ضرورت ہے صحابہ اور ہم میں بہت بڑا فرق یہ تھا کہ وہ آخرت کے لیے جیتے تھے ہم دنیا کے لیے جیتے ہیں ہم دین کا کام بھی کرتے تو دنیا کے لیے کرتے ہیں کہ اس سے کس حد تک دنیا محفوظ ہے اگر کہیں دنیا کو نقصان ہونے لگے تو وہاں دین سے پیچھے اٹھ جائیں گے لیکن صحابہ ایمان اور جہاد اور اللہ کے راستے میں ہر چیز قربان کرنے کا جذبہ ہر چیز سے بڑھ کر اور ہر چیز سے زیادہ محبوب تھا ام سعید حضرت کبشا اور ان کے اہل خانہ یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ جہاد کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا اور ہر مسلمان پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے دل میں جہاد کی محبت کو جہاں گزی کرے ابیدہ نے حمید سے روایت کیا ہے وہ انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے لیے روانہ ہونے کے لیے مشورہ کیا سیدنا ابو بکر نے روانگی کا مشورہ دیا پھر آپ نے عمر بن خطاب سے مشورہ کیا انہوں نے بھی آپ کو یہ مشورہ دیا پھر تمام صحابہ سے مشورہ کیا اس موقع پر بعض انسار نے کہا اے انساریوں اللہ کے نبی خاص طور پر تم سے مشورہ چاہتے تمہارا کیا خیال ہے کیونکہ مہاجرین تو اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے تھے ان کو تو معلوم تھا کہ ہم دین کے لیے قربانیاں کرنے والے لیکن انسار اب انسار کا ایک بہت بڑا امتحان تھا کہ وہ کتنی بڑی قربانی کرتے ہیں اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے یقین دہانی چاہتے تھے سعید بن مواز نے کہا اللہ کے رسول آپ ہم سے مشورہ چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے ساتھ بنی اسرائیل جیسے سلوک نہیں کریں گے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم بنی اسرائیل کو لڑائی میں ساتھ دینے کے لیے کہا تو انہوں نے جواب میں کہا تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو ہم یہاں بیٹھیں ہم نہیں جا سکتے آپ خود ہی کر لیں جہاد اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اس طرح نہیں کہیں گے مجھے قسم او ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اگر آپ ہمارے جگرگوشوں کو پانی کے طلاب میں چھلانگ لگانے کا حکم دیں گے تو ہم بے دریغ اس میں خود جائیں گے ہم ہر صورت آپ کے حکم کی پیر بھی کریں گے یہ ساتھ بن معاز تھے جن کی مشہور تاریخی سپیچ ہے یہ جو انہوں نے اپنے قوم کی طرف سے انصار کی طرف سے کی تھی سب کی نمائندگی کرتے ہوئے کہ ہم ہر طرح کی قربانی کرنے کو تیار ہیں ایک روایت میں کچھ اس طرح سے مذکور ہے کہ ساتھ بن معاز نے کہا اے اللہ کے رسول ہم آپ پر ایمان لائے ہیں ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ جو شریعت لے کر آئے ہیں وہ برحق ہے ہم نے آپ سے سمہ و تات کا وعدہ کیا ہے ہم اس اہد کو ضرور نبھائیں گے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہیں جس طرف آپ چاہیں چلیں ہم آپ کے ساتھ ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بیجا ہے اگر آپ کے سامنے سمندر آ گیا اور آپ اس میں داخل ہوں گے تو ہم آپ کے ساتھ سمندر میں اتر جائیں گے ہمارا ایک فرد بھی پیچھے نہیں رہے گا کل جب دشمن کے ساتھ لڑائی ہوگی تو آپ ہمیں لڑائی میں صبر کرنے والا ثابت قدم پائیں گے ہم لڑائی میں صدق دل سے حصہ لیں گے لڑائی میں ہماری ثابت قدمی دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی آپ اللہ کی برکت سے ہمیں جدھر چاہیں لے چلیں یہ تھی وہ یقین دہانی کہ جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعید بن محاس کی باتیں سن کر خوش ہو گئے پھر آپ نے فرمایا اللہ کا نام لے کر اس کی جانب سے برکت کی امید لیے چلو اور خوش ہو جاؤ کامیابی تمہارے قدم چومے گی اللہ کی قسم مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ اس جنگ میں دشمن کو پسوائی ہوگی اصل میں کوئی بھی جنگ صرف اس وقت جیتی جا سکتی ہے جب اندرونی محاس پر لوگ پختا ہوں دین بھی اس وقت تک نہیں پھیلتا اگر آپس کے فتنے فسادوں خواہ گھر میں ہو یا اداروں میں ہو یا حکومتوں میں ہو یا ملکوں میں ہو تو وہ باہر کا مقابلہ نہیں کر سکتے آئے مسلمان مسلمان کے خلاف نبردازمہ ہے آپس میں دل پھٹے ہوئے ہیں جب وہاں دل پھٹے ہوئے ہیں تو پھر اسلام کی خلاف جتنی بھی قوبتیں ہیں ان کو اسلام کی طرف کیسے لائے جا سکتا ہے اور کس بات پر دل پھٹے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ضرورت سے زیادہ حساس ہونے پر اپنی ذات کو دوسروں پر ترجیح دینے پر اور پھر حکیر دنیا ہی کی خاطر تو سیدہ کبشہ جہاں یہ شہدہ کی والدہ ہیں سعید بن ماز اور ان کے بھائی عمر بن ماز جنگ بدر کے لیے روانہ ہوئے فتحیاب ہو کر اپنی والدہ سیدہ کبشہ کے پاس آئے مسلمانوں کے گھروں میں مسرط اور شادمانی جبکہ دشونوں کے گھروں میں صفح ماتم بچ گئی مشرق سرداروں کی لاشیں میدان بدر میں قلائب نامی کوئے میں پھینک دی گئیں قریش نے جنگ میں اپنی ناکامی اور اپنے سرکردہ افراد کے موت کے گھاٹ اتر جانے کا جائزہ لیا اور انہوں نے اپنی رسوائی کا بدلہ لینے کا منصوبہ بنایا اور پھر اگلے سال جنگ احد کا منصوبہ بن گیا اور جب جنگ احد ہوئی تو اس میں ان کے بھائی عمر بن ماز اہل ایمان میں شامل ہوئے اور شہادت کے مرتبے پر پھائز ہوئے اب آپ دیکھئے کہ حضرت کبشا جو ہیں ان کے ایک بیٹے جنگ احد میں شہید ہو جاتے ہیں جنگ احد کے بعد اگلی جنگ کونسی تھی خندق کی جنگ تھی جنگ احضاب اس میں کیا ہوا تھا اس جنگ میں حضرت سعید بن ماز زخمی ہوئے تھے حضرت عائشہ نے بتایا کہ میں خندق کے دن لوگوں کے نشانات ایک قدم دیکھتی ہوئی باہر روانہ ہوئی میں نے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ محسوس کی کہتی ہے میں نے جھانک کر دیکھا تو سعید بن ماز اور ان کے بھتیجے حارس بن ماز اپنی ڈھال اٹھائے ہوئے آ رہے تھے کہتی ہے کہ میں زمین پہ بیٹھ گئی میرے پاس سے سعید بن ماز گزرے اس نے لوہے کی درہ پین رکھی تھی جس سے ان کے بازو باہر نظر آ رہے تھے مجھے سعید کے جسم کے ان آزا کا اندیشہ تھا یعنی بازو دیکھا تو انہیں تھوڑا ڈر سے لگا کہ یہ لوہے کے لباس سے باہر ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو کوئی زخم لگ جائے کہتی ہے کہ سعید بن ماز دراز قد تھے وہاں سے گزرے اور رزمیہ شیر پڑھ رہے تھے مشرقین میں سے ایک ابن عرقہ نامی شخص نے سعید بن ماز کو تیر مارا جس سے ان کے ہاتھ کی رکھ کٹ گئی بولا یہ رہا نشان ابن عرقہ کا زخمی ہو جانے کے بعد سعید بن ماز نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہم لا تمتنی حتی تقر رائنی من قرائزہ اور کہتے ہیں کہ جو ان کو زخم لگا تھا وہ تھم گیا یعنی اس میں سے خون بینا خود ہی بند ہو گیا اور جب ان قرائزہ کا معاملہ تیہ ہو گیا تو اس کے بعد زخم پھر ہرا ہو گیا اور اسی میں ان کی شہادت ہوئی یعنی ان کی وفات ہوئی ظاہر ہے زخم اللہ کے راستے میں لگا تھا تو ایک طرح سے شہید ہی ہوئے اور جب ان کی شہادت کی خبر ان کی والدہ کو پہنچی تو وہ رونے لگیں اور انہوں نے کچھ اشار بھی پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دلاسہ بھی دیا اور کہا کہ کہ آپ بھی تیرے آنسوں نہیں رکیں گے اور تیرا غم ختم نہیں ہوگا تیرا بیٹا وہ پہلا شخص ہے جسے دیکھ کر اللہ ہنسا اور اس کے لئے ارش کپ کپا اٹھا اور پھر جب ان کی وفات ہوئی تو انہوں نے جو مرسیہ کہا یا جو اشار بولے پڑھ کر روئی بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سعید کے علاوہ ہر رونے والی جھوٹی ہیں یعنی جس درد کے ساتھ ام سعید روئی ہیں وہ سب سے بڑھ کر ہیں مارے ایک بیٹا ایک جنگ میں دوسرا بیٹا دوسری جنگ میں اتنے بڑے بڑے نقصان کہ اپنی اولاد ہی قربان کر دے انسان ذرا اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ آپ اپنے بچوں کے لئے کیا چاہتی ہیں ان کا مستقبل کیسا ہو کیا ہو ان لوگوں نے حقیقت میں دنیا نہیں چاہی آخرت ہی چاہی کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اللہ کی راہ میں جان دینے کا عجر و ثواب کیا ہے اس کا بدلہ کیا ملے گا جو شخص اپنا وقت اپنی صلاحیت اپنا مال اپنی جذبات اللہ کی راہ میں قربان نہیں کر سکتا وہ جان کہاں سے کرے گا بعض وقت چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم بخیل ہو جاتے اور دل تنگ ہو جاتے آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے ورنہ میں حضرت سعاد کے بارے میں چند باتیں اور کرنا چاہوں گی سلام علیکم پورا چپٹر پڑکی میں سوچی تھی کہ سیدہ کپشا کے بارے میں کوئی اتنی بات نہیں ہے لیکن ان کے بیٹوں کا ذکر ہے پھر ایک بیٹے کا واقعہ دوسرے بیٹے کا واقعہ زیادہ سعاد بن واز کا تو جو نظر آتی ہے بات وہ یہ کہ اولاد کے اوپر جو ماں کا ایفیکٹ ہوتا ہے جو ماں کی ذمہ داری ہے جو ماں کی تربیت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے اور دین کے کاموں میں بھی اگر ماں آپ کو سپورٹ کرتی ہے تو بہت سارے لوگ کو میں نے دیکھا کہ وہ لوگ کافی آگے جاتے ہیں اپنا بھی میرا الحمدللہ میں دیکھتی ہوں تو جتنا میری ماں نے مجھے انکارج کیا ہے ہر معاملے میں دین کے کام کے معاملے میں خاص طور سے اگر وہ نہ گٹنی تو شاید میں نہ کر پاتی اب جتنا کر رہی ہوں تھوڑا بہت بھی تو ماں کا بہت کردار ہے بہت بڑا کردار جزاک اللہ خیران بہت ہی اچھا پانٹ آپ نے ریز کیا کہ ماں خود آگے نہیں ہوتی ہمیشہ ہر معاملے میں اولاد کو آگے رکھتی یا نہیں یعنی ہمیں خود کچھ ملے یا نہ ملے ہم سب کیا چاہتے ہیں یا آپ پہ اسے جو بچیاں ابھی اور ماں نہیں بنی انہوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ ان کی ماں انہیں خود قربانیاں کر کے آپ پہ اسے کتنے ہی بچیوں کی ماں ایسی ہوں گی جو گھر کے سارے کام کر کے تھکتی ہوں گی آپ کی جدائی برداشت کر رہی ہوں گی آپ کو ہسٹل میں بھیج کر جبکہ اگر آپ گھر میں ہوتی اور ان کے پاس ہوتی تو ان کے لئے کتنی سہولت ہوتی اور انہیں پتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد بیٹی کو پھر رخصت کر دینا ہے تو یہ عارضی رخصتی اور یہ جدائی اور یہ قربانی آخر وہ کیوں کر رہی ہیں اور صرف دین کے معاملے میں نہیں دنیا کے معاملے میں بھی سب کچھ کرتی اپنا زیور بیج بیج کے بچوں کو پڑھا رہی ہیں خود جا کر انہیں سولا رہی ہیں خود بھوکے رہ کر ان کو کھلا رہی ہیں لیکن عموماً یہ سب کچھ دنیا کے لئے ہے بہت کم ماہیں ہیں جو دین کے لئے یہ قربانی کرنے والی ہوں جبکہ صحابیات میں کیا نظر آتا ہے کہ ان کی انکریجمنٹ اور ان کی تربیت ایسی تھی کہ صحابہ جیسے ہیرے تیار ہوئے اور اس کے بعد پھر وہ تبلیغ میں لگ گئے تو میں آپ سے اسی کوئسٹن کا انصر جاتی ہوں کہ وہ کیا چیز تھی یعنی انہوں نے اس بات پر ایک تقفہ نہیں کیا کہ مجھے مل گیا ہے اسلام تو کافی ہے میری لیے میری نجات کیلئی یا دو تین بندہ تک یہ پہنچانا انہوں نے کیوں نہیں کافی سمجھا ابتدائی دور کے مسلمانوں میں سے مصب بن امیر مکی دور میں مسلمان ہوئے مکہ کے تھے اور مکہ میں ہی مسلمان ہوئے اور پھر یہ کہ قرآن سے گہرا تعلق تھا تو سوچئے کہ قرآن کے کون سے حصے وہ زیادہ دن رات پڑھ رہے تھے مدینہ والی صورتیں ابھی نازل ہی نہیں ہوئی تھی ان صورتوں میں کیا ہے کتنا تفصیل سے آخرت کا ذکر یہ آخرت کا ذکر یہ آخرت کی یاد اس نے ان کو اللہ کے لئے خالص کیا تھا یعنی کسی بھی چیز کو خالص کرنے کے لئے اسے تپانا پڑتا ہے بھٹی پہ چڑھانا پڑتا ہے تو یہ جو آخرت کے تذکرے تھے اِنَّا اَخْلَصْنَا هُم بِخَالِصَتِن ذِكْرَدْدَار اس گھر کی یاد اس گھر میں جینا اس کے لئے جینا اس کی تیاری کی فکر یہ تھی جس نے ان کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کے لئے تیار کیا تھا ایک تھی یہ ہے کہ انسان نیکی کرتا ہے اپنے لئے اور ایک یہ ہے کہ اس کو حرس ہوتی ہے کہ یہ اتنی کافی نہیں یہ اگر زیادہ لوگوں تک جائے گی تو میری بھی ملٹیپلائے ہو جائے گی یعنی اگر میں صرف خود عبادت کر لوں تو میری ہے اور اگر میں آپ کو بھی بتاؤں کہ آپ بھی کر لے تو آپ کے کرنے سے میری دگنی ہو جائے گی اور اگر تین کو بتاؤں گی تو تگنی ہوگی چار کو بتاؤں گی تو چوگنی ہو جائے گی تو یہ جو آخرت جمع کرنے کی حرس ہے اس نے ان کو چینسنی بیٹن دیا تو بھی یہ بھی ہے کہ جیسے سور الاسر کا جو میسیج ہے نا وہ بہت سٹرونگ ہے یعنی ہمارا تو سروائیول ہی نہیں ہے کہ اگر ہم دوسروں کو نہیں بتائیں گے جب ہمارا سروائیول ہی نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے بلکل تو we have to do it بلکل پبلک میں جا کے بیٹھے اور وہاں انہوں نے بلکل یعنی ہم میں سے کس نے کبھی پلان کیا کہ چلو آج پارک چلتے ہیں کچھ تبلیغ کر کے آئیں ہیں ایسے لوگ آج بھی الحمدل اللہ لیکن ہم میں سے کتنے کہ جو اس نیت اور اس مقصد سے گھر سے نکلیں یا کسی رشتدار کو بھی ملنے جائیں یا کسی شادی پر جائیں یا کسی پارٹی میں یا کسی بھی چیز میں تو اس کے پیچھے کوئی مقصد دو کہ ہم کیوں جا رہے ہیں نہ کہ صرف ایسے ہیوانوں کی طرح وغیر سوچے سمجھے اور پھر پڑھ کے سنانے کا موقع مل جاتا ہے حمدل اللہ لیکن وہ نیت ارادہ اور تیاری کے ساتھ نکلنے تو تب ہی ہوتا ہے چند باتیں اور سعید بن ماز کے بارے میں سعید بن ماز کی عمر صرف تیس سال تھی جب وہ مسلمان ہوئے اور جو فات ہوئے تو تھرٹی سکس یئرز کی تھی صرف چھتیس سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے تو انہوں نے ان چھے سالوں میں کیا کیا تھا کہ ان کی وفات پر رحمان کا ارش لرز اٹھا تھا کیا کیا ہوگا کتنے کامیاب لوگ ہیں ہم سالوں سال لگے رہتے ہیں لگے رہتے ہیں لگے رہتے ہیں یہ کوئی کوالٹی کا کام نہیں کر پاتے ہیں یہ عوض کے سردار تھے یعنی کتنی ینگ ایج میں ان کو لیڈرشپ مل گئی تھی اور جنگ بدر کے دن صاحب پرچم تھے یعنی اپنے قبیلے کا جنڈا اٹھایا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو اپنے قبیلے کی نمائندگی کی تھی وہ کتنی زبردست تھی یہ ان لوگوں میں سے تھے جو جنگ اہد میں ثابت قدم رہے تھے بہت سارے تو بھاگ گئے تھے لیکن یہ ثابت قدم رہے جسامت کے لحاظ سے لمبی خامت اور بھاری بھرکم جسم کے مالک تھے یعنی گرینڈل تھے اور خندق کے دن ان کو تیر لگا تھا جس کے زخم سے ان کی وفات ہوئی بقی میں دفن کیے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات پر غمگین ہوئے ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ بنو قریضہ نے جب سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ کا فیصلہ قبول کر لینے پر اتفاق کر لیا یعنی اتنی زیادہ ان کی امپورٹنس تھی مدینہ کے اندر اور یہود کے ساتھ بھی ان کے تعلقات تھے ان فیصلہ کریں کیونکہ ان کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر رضی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا وہ ایک سفید گدھے پر سوار ہو کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سردار کی طرف یا اپنے بہترین شخص کی طرف بڑھو یعنی ان کا استقبال کرو تو وہ آئے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے پھر یہ کہ ان کا گھرانا بھی بہترین گھرانا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں انسار کے سب سے بہترین گھرانے کا پتہ نہ بتاؤں لوگوں نے ارس کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا عبدالعشل کے لوگ جو سعید بن معاز کا گروہ تھا یعنی انسار کا بہترین گھرانا ہے ایک اور روایت میں بنو نجار کو پہلے نمبر پر اور ان کو دوسرے نمبر پر رکھا آپ نے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رومالوں کا بھی خاص طور پر تذکرہ کیا جو جنت میں ان کو ملیں گے برابن عازب سے روایت تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قیمتی ریشمی کپڑا پیش کیا گیا ہدیہ دیا گیا تو لوگ اسے اپنے ہاتھوں میں لے کر دیکھنے لگے نہیں آگے بڑھ کر اس کی طرف اٹریکٹ ہوئے اور اس کو چھونے لگے اور اس کی خوبصورتی اور نرمی پر حیرت کا اظہار کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس پر حیرت ہے صحابہ نے عرض کی جی ہاں تاب نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ساد کے رومال جنت میں اس سے بھی زیادہ اچھے ہیں پھر یہ بھی ہے کہ ان کا فیصلہ جو تھا وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے فیصلے کے معافق تھا جو انہوں نے بنو قریضہ کے بارے میں کیا جابر کہتے کہ احضاب کے دن ساد بن ماز کو تیر لگ گیا جس سے ان کی بازو کی رگ کٹ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آگ سے داغہ تو ان کا ہاتھ پھول گیا وہ زخم کو بند کرنے کے لیے اس جگہ آگ کا داغ لگایا تو کیا ہوا بازو پھول گیا آپ نے اسے چھوڑ دیا تو خون بہنے لگا دوسری بار داغہ پھر ہاتھ پھول گیا یعنی خون روکتے تو ہاتھ پھولنے لگتا جب ساد نے یہ معاملہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاج کے باوجود میں ٹھیک نہیں ہورا تو انہیں شاید یہ یقین ہو گیا تھا میں بچ نہیں سکتا تو دعا کرنے لگے اے اللہ میری روح اس وقت تک نہ نکالنا جب تک بنو قریضہ سے میری آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو جائیں کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا تھا اس پر ان کی رکھ سے خون بینا خود ہی بند ہو گیا ایک قطرہ بھی نہ ٹپکا یہاں تک کہ بنو قریضہ ساد بن معاز کے حکم پر راضی ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساد کی طرف پیغام بھیجا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے مرد قتل کر دیے جائیں عورتیں زندہ رکھی جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے بارے میں فیصلہ کرنے میں تم نے اللہ کے حکم کو پا لیا یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا یہی فیصلہ چاہا وہ لوگ چار سو تھے جب ان کے قتل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو ساد کی رگ دوبارہ کھل گئی خون بہنے لگا اور وہ فوت ہو گئے ان کا مشن مکمل ہو چکا تھا اور ساد بن معاز عبداللہ بن مسعود کے درمیان معاخات ہوئی تھی یہ دونوں بہم انساری بھائی تھے یعنی انسار اور مہاجرین میں سے جو بہم دوست بنے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بیماری میں جو غزر خندق کے بعد ہوئی تھی ان کا خاص خیال رکھا اور اپنے قریب رکھا حضرت عاشق کہتی ہے کہ جب وہ زخمی ہو گئے تو ایک آدمی نے ان کے بازو کی رک پر نشانہ چکے مارا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے مسجد میں خیمہ لگوایا تھا تاکہ آپ قریب سے ان کی اعادت کرتے رہیں خود ان کا حال پوچھتے رہیں تو بیماری میں ان کو اپنے قریب رکھا اور رفیدہ نامی عورت کا وہ خیمہ تھا جو مسجد میں تھا اور وہ زخمیوں کا علاج کیا کرتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس سے گزرتے تو پوچھتے تم نے شام کیسی پائی جب صبح کے وقت گزرتے تو پوچھتے تمہاری صبح کیسی ہوئی اور وہ اپنے بارے میں بتاتے رہتے تھے کہ اب ان کی طبیعت کیسی اور اس سے بھی آپ اندازہ لگیں کہ آپ نے خود اپنے ہاتھ سے ان کا علاج کیا وہ جو آگ سے داغہ تھا دو مرتبہ پھر یہ ہر حال میں ہر طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے تھے واقع عفق میں جب آپ نے فرمایا تھا اس شخص سے میرا بدلہ کون لے گا جس نے مجھے تکلیف اور عذیت دی ہے کس کی طرف اشارہ تھا عبداللہ بن عبی کی طرف اور تکلیف دہی کا سلسلہ میرے بیوی کے معاملے تک پہنچ چکا ہے اللہ کی قسم میں اپنی بیوی کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا پھر انہوں نے نام بھی ایسے آدمی کا لیا یعنی صفوان کہ جس کے متعلق میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتا یعنی اس کے بارے میں میں سوچ بھی نہیں سکتا وہ میرے گھر میں جب بھی آیا میرے ساتھ ہی آیا یہ سن کر ساتھ بن واز کھڑے ہو گئے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا اس سے بدلہ لیتا ہوں اگر وہ شخص جس نے تحمد لگائی اوسط قبیلے سے ہوگا تم اس کی گردن مار دیں گے اور اگر وہ خضرجی بھائیوں میں سے تو آپ جو بھی حکم دیں گے ہم حکم پر عمل کریں گے یعنی اس درجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے والے تھے اور ویسے بھی جب موقع آیا تو بہت بہادری کے ساتھ اسلام کا دفاع کیا اور اس میں آپ دیکھنے ہی کہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ کس طرح بزلوہ کا لباس پہنے ہوئے ان کے قریب سے گزر رہے تھے اب آپ دیکھیں کہ قبیلے کے سردار ہیں لیکن اس کے باوجود کس قدر سادگی ہے ان کے اندر کہ خچر پر سوار ہو کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے تھے پھر اسی طرح ان کا گھرانہ جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے بہت محبت کرتا تھا ان کی والدہ شیر اشاری بھی کرتی تھی سعید بن معاذ کی وفات پر بھی شیر لکھے اور جب حضرت عائشہ کے اوپر الزام لگا تو انہوں نے حضرت عائشہ کے دفاع میں بھی شیر کہے پھر انتہائی سمجھداری سے معاملات کی تحقیق کیا کرتے تھے ابو حرارہ کہتے ہیں کہ عمر بن عقیش لوگوں سے اسلام سے پہلے کا سود لینا کہ کس نے عمر بن عقیش نے اس نے اس کے لینے سے پہر departure آخر احد کے دن آیا اور پوچھا کہ میرے چچا زاد کہاں ہے لوگوں نے کہا احد میں پھر پوچھا کہ فلان کہاں انہوں نے کہا احد میں فلان کہاں ہے فلان کہاں سب احد میں چنانچہ اس نے اپنے ہتھیار پینے گھوڑے پہ سوار ہوا اور ان لوگوں کی جانب چلا گیا مسلمانوں نے جب اس کو دیکھا تو کہا امر ہم سے دور رہو اس نے کہا یقین کرو کہ میں ایمان لائے چکا ہوں چنانچہ قتال کرنے لگا حتیٰ کہ زخمی ہو گیا زخمی حالت میں اٹھا کر اسے اپنے گھر والوں میں لائے گیا تو سعید بن ماز جو اس کے پاس آئے اور اس کی بہن سے کہا اس سے پوچھو کہ اس نے جنگ میں کیوں حصہ لیا اپنی قوم کی ہمیت اور حمایت کے لیے یا ان کے لیے غصے کی بنا پر یا اللہ کے لیے غصے کی بنا پر یعنی یہ جنگ میں کیوں گیا اور کس بنا پر اس نے جنگ کی تو اس نے کہا بلکہ میں اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے غصے میں تھا کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھائی کرنے کے لیے آگئے اور میرے اس جنگ میں حصہ لینے کی محض وجہ یہی تھی تو اس کے بعد وہ شخص فوت ہو گیا وہ جو عمر تھا اور کہا جاتا ہے کہ وہ فوت ہو گیا اور جنت میں سیدھا داخل ہوا اور اس نے اللہ کے لیے ابھی ایک بھی نماز نہیں پڑی تھی کیونکہ وہ تو اپنے چچا ذات کا پوچھنے آیا تھا کہ وہ فلاں کہاں ہیں فلاں کہاں ہیں تو پتا چلا سب گئے میں تو پیچھے چلے گئے اور یہ وہی ہیں جنہوں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پہلے جنگ میں حصہ لوں کہ پہلے ایمان لاؤں تو آپ نے فرما پہلے ایمان لاؤں اور ایمان لاؤں کر جنگ میں شریک ہوئے اور وہیں پر زخموں کے نشان لگے اور شہادت پائی پھر اسی طرح سعید بن واز کہا جاتے کہ ان کے جو خیمہ تھا جس خیمے میں ان کو رکھا گیا تھا ان کا خون اتنا بہرہ تھا اتنا بہرہ تھا کہ خیمے کے اندر سے وہ باہر ایسے جیسے پانی نکلتا نا کبھی گھر سے باہر نکل کے تو نالی بنا لیتا اس طرح ان کا خون بہرہ تھا کافی صحت مند انسان تھے اور کہتے ہیں کہ انگوٹھی کی طرح کا نشان نظر آتا تھا جہاں وہ ٹک سا لگا ہوا تھا جس سے یہ سب کچھ نکل رہا تھا ان زمانے میں زخم سینے کا کوئی رواج نہیں تھا بہرحال اللہ کو یہ منظور تھا اور ان کی وفات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے تھے اور حضرت عائشہ کہتی ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ جب آپ نے حضرت سعید کی وفات کی خبر سنی تھی تو آپ نے کیا کیا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ جب وہاں بہت غمگین ہوتے تھے تو اپنی ڈاڑی پکڑ لیتے تھے یعنی آپ کے غم کے اثرات آپ پر نظر آ رہے تھے پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے کے لیے جلدی تشریف لے گئے تھے جب ان کی وفات کی خبر سنی اور آپ پہلے ان کو بوصل دینے کے لیے آئے تو تیز تیز چل رہے تھے اور اتنا تیز چلے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے جوتوں کے تسمیں ٹوٹ گئے چادریں ہم سے گرنے لگیں تو صحابہ نے آپ سے اس بات کا ذکر کیا کہ آپ اتنی تیز کیوں چل رہے ہیں آپ نے ہمیں تھکا دیا ہے آپ نے فرمایا مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ فرشتے ان کو غسل دینے میں سبقت نہ کر لیں جیسے اس سے پہلے وہ حضرت ہنزلہ کو غسل دے چکے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر پہنچے تو ان کو غسل دیا جا رہا تھا اور ان کی والدہ رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی اے ساد تیری ماں کی ہلاکت تیری دور اندیشی اور سخاوت کی گم ہو جانے کی وجہ سے یعنی کہ وہ اپنے کلچر کے مطابق جو بھی ان کے لئے شعر بول رہی تھی ان کی صفات وغیرہ کا ذکر کر رہی تھی تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رونے والی جھوٹی ہے سوائے ام ساد کے پھر آپ ان کی میت کو لے کر نکلے جب غسل وغیرہ سب کچھ ہو گیا تو بعض لوگوں نے آپ سے کہا کہ اے اللہ کے رسول ہم نے کوئی میت نہیں اٹھائی جو ہمارے لئے ساد کی میت سے ہلکی ہو حالانکہ وہ کافی ہیوج تھے سٹرکچر میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلکی کیوں نہ ہو آج اتنی کثیر تعداد میں فرشتے اترے ہیں کہ اتنی تعداد پہلے کبھی نہیں اتری اور وہ بھی تمہارے ساتھ ساد کو اٹھائے ہوئے ہیں رابی کہتے کہ آپ نے فرشتوں کی تعداد بھی بتائی تھی جو مجھے یاد نہ رہی اور پھر عرش الہی کام پھٹھا اور ان کے جنازے کو جب رکھا گیا اور پھر دفن کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفنانے کے بعد ایس جویجول قبر کے پاس کھڑے ہوئے اور اس وقت آپ نے فرمایا قبر دباتی ہے تو اگر اس کے دبانے سے کسی نے نجات حاصل کرنی ہوتی تو ساد بن ماز اس سے نجات پاتے آپ پر بھی قبر تنگ کر دی گئی پھر اس کے بعد کھلی ہو گئی یعنی جب بھی کسی مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس کو بھیجتی ہے اور اس سے کوئی بھی مبرہ نہیں ہے اور یہ وہ ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ساد بن ماز کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے لیکن ان کی قبر تنگ کر دی گئی پھر ان پر کشادہ کر دی گئی آپ دیر تک ان کی قبر کے پاس کھڑے رہے تسبیح اور تکبیر بغیرہ پڑھتے رہے اور آپ کو دیکھ کر صحابہ بھی پڑھتے رہے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی دیر تک کیوں تسبیح پڑھ رہے ہیں آپ نے فرمایا اس سالے بندے پر قبر تنگ ہو گئی تھی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر کو کشادہ کر دیا اصل میں وہی بات ہے نا کہ آخرت کے مراحل کبھی ہم نے سوچے ہی نہیں کہ کس کس مراحلے سے ہم نے گزرنا ہے اور قبر کیسی جگہ ہے صحابہ ان کو بعد میں بھی یاد کر کے روتے تھے واقع بن عمر سعید بن ماز سے روایت کرتے ہیں کہ جب انس بن مالک مدینہ تشریف لائے تو میں ان کے پاس حاضر ہوا اور انہیں سلام کیا انہیں کہا تم کن میں سے ہو میں نے کہا میں واقع بن عمر بن سعید بن ماز ہوں یعنی سعید کا پوتا تھا انہوں نے کہا سعید لوگوں میں سب سے بڑے جسم والے اور لمبے قد کے تھے پھر وہ ان کو یاد کر کے بہت روئے پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دومت الجندر کے حکمران اکیدر کی طرف ایک لشکر بھیجا تو اس نے اطاعت قبول کی آپ کی خدمت میں رشم کا ایک ہلا بھیجا جو سونے کے تاروں سے بنا گیا تھا آپ نے اسے تنزیب کیا ممبر پر کھڑے ہوئے بیٹھ کے کوئی بات نہیں کی اتر آئے لوگوں نے اپنے ہاتھ سے اس ہلے کو چھونا شروع کر دیا آپ نے فرمایا کیا تم اس پر تاجب کا اظہار کرتے ہو جنت میں سعید کے رمال اس سے بھی زیادہ بہتر ہیں ان کی اولاد میں ان کا پوتا واقع مشہور ہوئے ہیں جن کی حضرت انس سے ملقات ہوئی اور انہوں نے ان کے دادہ کے بارے میں ان کو بتایا اور یہ بھی کہا کہ تم سعید سے بہت مشابہ ہو کیا کہ زیادہ انہ سے بہت لمبی عمر پائی تھی نا اور پھر کافی دیر تک روتے رہے پھر کہنے لگے سعید پر اللہ کی رحمتیں ہوں وہ لوگوں میں عظیم الجسہ اور لمبے قد کے تھے پھر ان کے یہ جو پوتے تھے یہ صحابہ سے علم حاصل کرتے تھے اور پھر اس علم پر عمل کرنے والوں میں سے تھے ان کے دوسرے پوتے کا نام عمر ابن ماز بن سعید تھا یعنی حضرت کبشا کے پوتے حضرت سعید کے نہیں پھر ان کے پڑھووتے حسین بن عبد الرحمن بن عمر تھے تو بہرحال ان کے جو دوسرے بھائی تھے عمر ابن ماز ان کی بھی ٹانگ کٹ گئی تھی ایک موقع پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک اس پر لگایا تو وہ شفایاب ہو گئے کبشا کے ایک تیسرے بیٹے بھی تھے عیاس بن ماز بہت کم عمر تھے لیکن بہت ہی سمجھدار انسان تھے پھر کبشا کے بھانجے بھی تھے اسد بن زرارہ ان کی بہن کے بیٹے ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے داغ دیا تھا ان کا بھی علاج خود کیا تھا لیکن وہ بھی فوت ہو گئے تھے بچے نہیں تھے اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جب کوئی تکلیف پہنچتی تھی تو صرف زبانی عادت نہیں کرتے تھے عملی طور پر تو وہ بھی کیا کرتے تھے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیج السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ